السلام علیکم ایویون امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے تین ایسے وضائف لہا ہوں جو آپ اگر روزانہ کی بنیاد پہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی چیز کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گی تو چلتے ہیں سب سے پہلے یہ دعا انشاءاللہ قرآن وائرس اور بہت ساری بیماریوں سے افادت رہے گی صبح و شام تین مذہبہ یہ پڑھئے اللہم آفینی فی بدانی اللہم آفینی فی سامعی اللہم آفینی فی بساری لا الہ الا انت ترجمہ الہی مجھے میرے بدن میں آفیت دے الہی میرے کانوں میں آفیت دے الہی مجھے میری آنکھوں میں آفیت دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہر تکلیف سے محفوظ بسم اللہ اللہ زی لا یدرم عصمہی شین فی الارضی ولا فی سامعی وہو السمیع الالیم ترجمہ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پچھا سکتی زمین کی ہو یا آسمان کی اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے جو شخص یہ دعا صبح و شام تین مذہبہ پڑھے گا اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شاد ہے کہ جو شخص مندرجہ بالا دعا بوقت صبح تین مذہبہ پڑھ لے اسے شام تک اور جو بوقت شام تین مذہبہ پڑھ لے اسے صبح تک کسی شئے سے تکلیف نہیں پہنچے گی لہذا اپنی حفاظت کے لئے صبح و شام یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے تمام فکروں سے آزادی کی دعا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلتو وہو رب العزیل عظیم مجھے اللہ ہی کافی ہے اس کی سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں بروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح و شام سات مذہبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکر و مشکلات کے لئے کافی ہو جاتا ہے امید ہے آپ سب کو میری آج کی یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہوگی تو اسی طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرا چینل سبسکر کریں اور بیل آئیکنز ضرور دبائیں اپنا حیال رکھئے گا اور دعا میں حیال رکھئے گا اللہ حافظ